ہوتی ہیں آج جو حالات ہیں آج کے حالات کو فیس کرو اس کی بات کرو یا تو پیچھے چلے جائیں گے ستر سال یا پیتیس سال آگے چلے جائیں گے کہ سیتالیس میں یہ ہوگا پچاس میں یہ ہوگا پیتیس میں یہ ہوگا ستر سال پہلے یہ نہیں ہوا تھا تو یہ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا لال کیلے سے انہوں نے بولا کہ اگلے سال میں پھر آؤں گا جھنڈا پھر آؤں گا لیکن آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ اس سال ہی وہ جنہ نہیں پھیرا پائے اور جب بھی کہیں کوئی یہ بات اگر کر دیتا ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دو انپڑوں کو مڑ دو تو پتہ نہیں یہ بات مودی جی اپنے اوپر چونے لیتے ہیں ابھی کل آپ کو پتہ ہوگا ان اکیڈمین کہ ایک تیچر تھے جنہوں نے یہ بات کہہ دی ان کی نوکری چلی گئی تو جب بھی کہیں کوئی سچ بول دیتا ہے ہمت جڑاتا ہے تو یا تو اس کی نوکری چلی جاتی ہے یا وہ اندر چلا جاتا ہے یہ کھالی کام شروع کرتے ہیں اور شروع کر کے نکل جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا شروعات میں انہوں نے شروع کیا تھا سوچ بھارت عبیان ابھی کہیں دکھائی پڑتا ہے اس کا لوگوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاندھی جی کا چشمہ یاد ہے گاندھی جی کا چشمہ بنا ہوا ہے سوچ بھارت عبیان دیکھئے چشمہ گاندھی جی کا جھاڑو کسی اور کی کچرا کسی اور کا پھیل آیا ہوا اور عبیان یہ چلا رہے ہیں میں نے پوچھا اس میں آپ کا کیا ہے بولے جھاڑو کے پیچھے جو ایک چھوٹا ڈنڈا لگا ہے وہ میرا مجھے تو ایک بار گاندھی جی مل گئے بینہ چشمے کے جو کہ چشمہ ان کا سوچ بھارت عبیان لوگوں میں لگ گیا بینہ چشمے کے گاندھی جی مل گئے میں نے پوچھا گاندھی جی آپ کا چشمہ کہا ہے بولے بیٹا وہ سوچ بھارت عبیان والے لوگ آئے تھے چشمہ لے کے چلے گئے ذرا یہ پتا کرو کہ بھارت سوچ ہوا کی نہیں ہوا اگر سوچ ہو گیا ہو تو میرا چشمہ واپس دلا دو کیونکہ مجھے کچھ ساپ نہیں دکھائی پڑ رہا میں نے کہا گاندھی جی آپ چشمہ لگا بھی لیں گے تو بھی آپ کو کچھ ساپ دکھنے والا نہیں ہے یہ بس خالی چھڑتے ہیں متوں کو باتوں کو تھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ہم سارے لوگ آج یہاں پر ہی خٹا ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر یہ جو بھارت جڑو یاترہ سے سلسلہ شروع ہوا سنگھر کرنا پڑتا ہے